سمیہ سمیہ کی ایک اچھی بات ہوتی ہے سمیہ کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے شرے کرشنا کہتے ہیں جو ویکتی ہر سمیہ دکھ کا رونا روتا ہے اس کے دوار پر کھڑا سکھ بھی باہر سے ہی لوٹ جاتا ہے جو ویکتی آپ کے برے سے برے سمیہ میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس سے بڑا سگا آپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کسی سے زیادہ امید مت کرنا کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے جیون میں آدھے دکھ تو غلط لوگوں سے امید رکھنے پر ہوتے ہیں اس لیے امید کے ول خود سے کرو اندھیرے میں تو اپنی پرچھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ایسے میں پرائے لوگ کہاں سے ساتھ دیں گے اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس وہے دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف دو ہی سکش جانتے ہیں پر ماتمہ اور آپ کے اندر آتما انسان کے شریر کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے اور اگر وہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا کچھ راستوں پر آپ اکیلے ہی چلتے ہیں نہ کوئی پریوار نہ کوئی دوست نہ کوئی ساتھی بس آپ اور آپ کی ہمت دنیا بھر کی اچھی چیزوں کو چھوڑ کر جو انسان نکاراتمک باتوں پر دھیان دیتا ہے وہ ہے اس مکھی کی طرح ہوتا ہے جو پورے شریر کو چھوڑ کر صرف چکموں پر بیٹھتی ہے شریہ گریشنا کہتے ہیں سمسیہ کو دیکھ کر جیون میں کبھی ہار مت مانو کیا پتہ اسی سمسیہ کے اندر تمہاری ایک بڑی شروعات چھپی ہو اگر کشت بڑا ہے تو کامیابی بھی بڑی ہی ملے گی یدی آپ اپنے سمیہ کی قیمت نہیں سمجھو گے تو لوگ بھی آپ کی قیمت نہیں سمجھیں گے بھروسہ بھگوان پر رکھئے لوگوں پر نہیں کیونکہ دوخہ لوگ دیتے ہیں بھگوان نہیں جو انسان ہمیشہ شکایتوں سے بھرا رہتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا جو انسان ہمیشہ دھنیواد کے بھاؤ سے ہمیشہ شکریہ کے بھاؤ سے بھرا رہتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اس انسان کی زندگی میں آپ کو ہمیشہ سکون اور شانتی دکھائی دے گی دلتی پر آس تک ایک بھی انسان نہیں جنما جس کی زندگی میں کبھی دکھ نہ آیا ہو چاہے دنیا کا سب سے امیر انسان ہو یا دنیا کا سب سے گریب انسان یہاں تک کی پربوشری رام اور پربوشری کرشن کو بھی اپنے جیون میں کافی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن کہتے ہیں جس نظر سے آپ اس دنیا کو دیکھتے ہیں ویسی ہی یہ دنیا آپ کو دکھائی دیتی ہے یتھا درشتی تتھا شرشتی اسی لیے ہر حال میں خوش رہنا سیکھو کیونکہ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے حالاتوں کو بدلنے کی امید اور طاقت دیتی ہے ایک سمیہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک مہتمہ رہا کرتے تھے صبح ہو یا شام وہ ہمیشہ خوش رہتے تھے دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے اور وہ ان لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے تھے ایک دن ایک ویقتی ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا گروہ آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اس خوشی کا راز کیا ہے میں تو ہمیشہ دکھی رہتا ہوں مہتمہ مسکرائے اور اس ویقتی سے کہا تم میرے ساتھ جنگل میں چلو میں تمہیں خوش رہنے کا راز بتاؤں یہ سن کر ویقتی مہتمہ کے ساتھ جنگل کی اور چل پڑا راستے میں مہتمہ نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس ویقتی سے کہا اسے پکڑو اور میرے ساتھ چلو ویقتی نے اس پتھر کو پکڑا اور مہتمہ کے ساتھ چلنے لگا تھوڑی دور چلنے کے بعد اس ویقتی کو اپنے ہاتھوں میں دلد محسوس ہونے لگا لیکن اس نے مہتمہ سے کچھ بھی نہیں کہا اور وہے چک چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا چلتے چلتے کافی سمیں بیٹ جانے کے بعد اس ویقتی سے دلد سہا نہیں گیا اور اس نے مہتمہ سے کہا گروہ مجھے اس پتھر کے کارن اپنے ہاتھوں میں بہت درد ہو رہا ہے مہتمہ نے کہا ایک کام کرو اس پتھر کو نیچے رکھ دو ویقتی نے ترند ہی اس پتھر کو نیچے رکھ دیا اور جیسے ہی اس ویقتی نے اس پتھر کو نیچے رکھا اس نے بہت ہی سکون اور راحت محسوس کی تب ہی مہتمہ بولے یہی ہے ہمیشہ خوش رہنے کا راز ویقتی بولا گروہ شما کریں میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا مہتمہ نے کہا کہ جس طرح اس پتھر کو کچھ پل اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھنے پر تھوڑا سا درد ہوتا ہے تھوڑی دیر اور اٹھانے پر ہاتھوں میں زیادہ درد ہونے لگتا ہے اور اسے زیادہ دیر اٹھا کر رکھنے پر درد بڑھتا ہی جاتا ہے اسی طرح دکھ کے بوجھ کو جتنا اپنے من پر اٹھائے رکھوگے اتنا ہی تم دکھی اور نراش ہوتے رہوگے یہ صرف تم پر نربھر کلتا ہے کہ تم اپنے دکھ کے بوجھ کو کچھ پل کے لیے اٹھا کر رکھتے ہو یا پوری زندگی بھار اگر تم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے من کے دکھ روپی پتھر کو جلدی سے جلدی نیچے رکھنا سیکھ لو ساتھیوں شریق کروشن کہتے ہیں کہ سکھ اور دکھ ہمارے جیون کے دو مہتو گون پہلو ہیں اگر سکھ نہ ہو تو ہمارا جیون نیرس بن جاتا ہے اسی طرح اگر دکھ نہ ہو تو ہم سکھ کا اصلی آنند ہی نہیں لے سکتے پر ستتیاں چاہے جیسی بھی ہو خوش رہنا یا نہ رہنا ہماری اپنی اچھا پر نیر بھر کرتا ہے جب ہم ایک خوشی کی بات پر بار بار پرسند نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو یاد کر کے بار بار کیوں رونا ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی برا ہوا ہے تو اسے جلدی سے جلدی بھول کر آج میں جینا ہی سمجھ داری ہے اسی لئے کہاں بھی جاتا ہے کہ بی تی سو بی سار دے ایک ہی بات کو پکڑ کر دکھی رہنے سے کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا خوش رہیں کیونکہ پریشان رہنے سے مشکلیں ہل نہیں ہوتی بلکہ ہمارے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے جائے شرک کرشنا